اسلام علیکم دوستو اپنے چنل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اردو حصہ گرامر میں جو محاورات ہیں اس حوالے سے آج ہمارا پارٹ فور ہے ہمارے ساتھ سب سے پہلا ہے بلائے جان ہونا یعنی وجہ مسئیبت ہونا آج کل مستقل مہمان بلائے جان سے کم نہیں یعنی کسی مسئیبت سے کم نہیں ٹھیک ہے برم کلنا ساکھ جاتی رہنا اس کی بہادری کا بہت چرچہ تھا لیکن اس کی بزدلی سے اس کا برم کل گیا یعنی ان کی ساکھ ختم ہو گئی ٹھیک ہے بازار گرم ہونا یعنی خوب رونک ہونا عید کی آمد آمد ہے اس لیے بازار بہت گرم ہے بانڈا پورنا یعنی راز ظاہر کرنا ڈھاکو کے ایک ساتھی نے بانڈا پور دیا اور وہ سب گرفتار ہو گئی بے نکت سنانا یعنی گالیا دینا جب فقیر کو بار بار تنگ کیا گیا تو وہ بے نکت سنانے لگا بیڑا اٹھانا یعنی ذمہ لینا موجودہ حکومت نے ملک بر میں تعلیم عام کرنے کا بیڑا اٹھا رکا ہے بات کا بتنگڑ بنانا بے حد مبالغہ کرنا رزیہ کی بات کا برہ نہ مانو وہ تو ہر بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے بیل منڈے چڑھنا یعنی مراد کو پہنچنا حالہ تو وہ واقعات بتا رہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھیں گی بال بال بچنا مصیبت سے بچنا اللہ کا شکر ہے کہ میں حادثے سے بال بال بچا ہوں پانچوں گی میں بہت فائدہ اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے اس کی تو پانچوں گی میں ہے پیٹ پر پتر باندھنا یعنی بھوک برداش کرنا مجاہدین نے پیٹ پر پتر باندھ کر جنگ لڑی اور اللہ کے فضل سے کامیابی حاصل کی پانی پانی ہونا شرمندہ ہونا جب اس کی چوری پکڑی گئی تو وہ پانی پانی ہو گیا پول کلنا کلنا راز ظاہر ہونا آخر کار میرے خلاف اس کی سازشوں کا پول کل ہی گیا تو اس کے ساتھ ہی ہم نے جو اس کا پارٹ فور ہے وہ مکمل کر لیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی